السلام علیکم کٹ سٹوری فن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج پہ نئی سٹوری کے ساتھ آپ کو نئی سٹوری میں ایک مچھلی تھی ایک پانی میں رہتی تھی مچھلی اپنے بہت اچھے گھر میں بڑے سکون سے بڑے مزے سے رہتی تھی سب اس کے دوست تھے مچھلی دل کی بڑی اچھی تھی اور اپنے سمندر کے محول کو بڑا انجوائے کرتی تھی یہاں اس کے سب دوست تھے کیونکہ وہ خود بہت اچھے ہلاک کی تھی مچھلی کا تھا ایک دوست جو ندی پہ آتا سفید کلر کا ہاتھی جو جنگل کے اندر ہی رہتا تھا اور وہ آتا آ کر ندی سے تھنڈا میٹھا پانی پیتا اپنی دوست مچھلی سے ملتا اس سے اپنے دل کی باتیں کرتا اور مچھلی اپنے دل کی باتیں اپنے دوست ہاتھی کے ساتھ کرتی دونوں کی دوستی بہت ہی پکی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے اپنے سارے دن کی باتیں شیئر کرتے اور ہوش رہتے مچھلی اسی پانی کے جانوروں کی باتیں بتاتی اور ہاتھی اس کو جنگل کی جانوروں کی باتیں بتاتا اسی طرح دن گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دونوں جنگل اور پانی کی دونوں دنیا کو انجوائے کرتے اور ایک دوسرے سے باتیں کر کر بہت ہوش ہوتے اور ایک دوسرے کا بہت حیار رکھتے ایک دوسرے کے لیے دل میں نیک تمنائے رکھتے لیکن مچھلی اس بات سے انجان تھی کہ وہاں ایک بلی تھی جو دور سے یہ سب دیکھا کرتی اور دیکھتی کہ یہ تو مچھلی ندی کنارے روزانہ آتی ہے آج بلی نے سوچ لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس مچھلی کو کھاؤں گی اسے اپنی باتوں میں پساؤں گی اپنے جال میں پساؤں گی کسی طرح اور اس کا شکار کروں گی یقیناً میں اس کو کھا کر ہوں مزا کروں گی اور جب مچھلی اندر دریا میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہی تھی باتیں کر رہی تھی تو وہاں اس کی ایک دوست نے اسے بتایا کہ تم کنارے پر جاتی ہو تو بہت احتیاط سے جانا کیونکہ ہماری بہت سے دوستیں جو کنارے پر جاتی ہیں وہ واپس نہیں آپ آ رہی یہاں کنارے پر ایک بلی شکاری ہے جو آتی ہے آ کر ہماری دوستوں کو کھا جاتی ہے ہم تم سے اپنی پیاری دوست سے ہاتھ نہیں دونا چاہتے تو پلیز ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے تم جب بھی جاؤ بہت احتیاط سے جانا اور اپنا حیار رکھنا اور کوشش کرنا اس بلی کو یہاں سے بگا دو مچھلی نے سوچا کہ میری اتنی ساری دوستیں اس شکاری بلی نے کھا لیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی آئندہ میں اس بلی کو ضرور مزا چکاؤں گی اور اپنی باقی ساری دوستوں کی جان اس بلی سے بچاؤں گی میں اپنے دوست ہاتھی سے اس بلی کے بارے میں بات کروں گی یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس بلی کے حل ہوگا تاکہ ہم سب ازادی سے اوپر کنارے پہ بھی جا سکے اور بعد آپس میں محول کو انجوائے بھی کر سکے اگلے دن جب ہاتھی اس سے ملنے کے لیے آیا تو مچھلی نے ہاتھی کو ساری بات بتائی کہ کیسے ایک بلی اس کی سہیلیوں کو کھا رہی ہے اور انہیں پریشان کر رہی ہے ہاتھی کو یہ سن کر بہت گصہ آیا اس نے اس سے بولا میری پیاری دوست تم فکر نہ کرو اب تم یہاں احتیاط سے رہو میں کنارے پر نظر رکھوں گا جیسے ہی بلی مجھے نظر آئی تو میں اسے پکڑ لوں گا تم اب فکر نہ کرو مجھے پتہ چل چکا ہے اس بلی کے بارے میں میں اب اس بلی کو مزا چکاؤں گا میں کسی اور معصوم مچھلی کو اس کا شکار نہیں بننے دوں گا اس نے اپنی دوست سے کہا اور اب اس نے سوچا کہ میں چھپ کر اس کنارے پر دیکھوں گا کہ بلی آتی ہے تو کیسے آتی ہے کہاں سے آتی ہے جیسے ہی ہاتھی نے دیکھا کہ بلی اس مچھلی کو دور ہی دور سے گھور رہی ہے اور بلی مزے مزے کے مو بنا رہی ہے کہ آج تو میں اسے کھالوں گی اپنی چکڑی چپڑی باتوں میں فسالوں گی اور شکار کر کے اپنا پیٹ بھروں گی لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہاں ایک ہاتھی بھی ہے جو اس کو نظر رکھے ہوئی ہے اس پر اور اس کو آج نہیں چھوڑے گا اس کے آگے بڑھنے کی دیر تھی کہ ہاتھی آیا اور آ کر اس نے بلی کو دیکھا کہ وہ اس کی دوست کو دیکھ رہی ہے تو بس پھر کیا تھا اس نے اس کو دبوچ لیا اب بلی رونے لگی چلانے لگی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ ہاتھی کی مضبوط گریف سے وہ نہیں بچ سکتی تھی تو اس طرح ہاتھی نے اپنی سہیلی مچھلی کی مدد کی اور ان سب کو بچایا تو سبسکرائب کیجئے کٹ سٹوری فن کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے ویڈیو کو بیل آئیکون دبائیے تاکہ ملتے رہے روزانہ ہم لوگ ایک نئی سٹوری کے ساتھ